دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ سے بات کرنے والا ہوں ووٹر آئی ڈی کارڈ کے بارے میں اور میں آپ سے یہاں پر جو ہے بات جو کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کافی لوگوں کے کمنٹس مجھے اس طرح کے دیکھنے کو ملتے ہیں ویڈیو پر آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم فرش ٹائم اپلائی کرتے ہیں ووٹر آئی ڈی کارڈ کو بنانے کے لیے فرش ٹائم میں اپلائی کیا اور اس کے بعد میں جو ہے وہ ہمارا بن گیا اب بن جانے کے بعد میں وہ جو ہمارا ووٹر آئی ڈی کارڈ ہے وہ ہمیں کیسے ملے گا کون ہمارے پاس میں لے کر کے آئے گا یا پھر ہمیں کہیں پر جانا پڑے گا تو یہاں پر جو ہے نا کافی لوگوں کے من میں سوال رہتا ہے کہ ووٹر آئی ڈی کارڈ بن جانے کے بعد میں وہ ہمیں کیسے ملتا ہے کس طریقے سے وہ ہمیں ریسیب ہوتا ہے ایک جو ہماری بیلو ہوتی ہے اس کے دوارہ ہمیں ملتا ہے یا پھر پوشٹ مین دوارہ ہمیں ملتا ہے جو ڈاکیا ہوتا ہے جو پوشٹ مین ہوتا ہے ہمارے گاؤں کا ہمارے شہر کا تو وہ لے کر کے آتا ہے ہمارے پاس میں یا پھر بیلو کے پاس میں ہمیں جانا پڑتا ہے ہمیں ہمارا ووٹر آئی ڈی کارڈ اب کس طریقے سے ملتا ہے جیسے کہ اب نیا اپ ڈیٹ آ چکا ہے ووٹر آئی ڈی کارڈ بھی بہت اچھے طریقے کا آنے لگا ہے پہلے پرانا ورزن آتا تھا اب نیا آنے لگا ہے تو اب وہ جو ہے آپ کو کس طریقے سے ملے گا وہ آپ کو کیسے یہاں پر ملتا ہے تو اس کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہو صحیح انفورمیشن چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں آپ کو بنے رہنا ہے اینڈ تک دیکھنا ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اپنے بھائی کا نام جاننے یہ میرے نام ہے شاہید چینل پر نئے ہو تو بھائی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو اول پر پیس کرلو تاکہ آنے والی میری ویڈیو کے بیٹ آپ کو ملتی رہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں تو دوستو اگر آپ نے اپنا ورٹر آئی ڈی کارڈ بنایا تھا آپ نے خود سے اپلائی کیا تھا یا پھر کئی شاپ پر جا کر کے جنسے واکے اندر پر کرایا تھا اور وہ جو آپ کا ورٹر آئی ڈی کارڈ ہے وہ بن چکا ہے وہ ریفرینس نمبر سے آپ نے اس کو چیک کیا اسٹیٹس کو چیک کیا وہ ایکسپ ہو جگا ہے آپ کو اپک نمبر بھی مل گیا ہے اور جب آپ آن لائن اس کو سرچ کر رہے ہو تو آپ کی پوری ڈیٹیل آ رہی ہے لیکن اب آپ کے مند میں سوال ہے کہ یہ ورٹر آئی ڈی کارڈ جو ہمارا بنائیے ہمیں کب تک ملے گا کیسے ملے گا بیلو لائے گی یا پھر ڈانکیا لے گا تو میں آپ کو بتا دوں جب آپ کا ورٹر آئی ڈی کارڈ بن جاتا ہے ایک مہینے کے اندر اندر ایک مہینے سے زیادہ بھی لگ جاتا ہے ویسے ایک مہینے کے اندر اندر پوشٹ میں جو ہوتا ہے جو ڈانکیا ہوتا ہے وہ ہمارے پتے پر لے کر کے اس کو آتا ہے اب بیلو دوارا آپ کو ورٹر آئی ڈی کارڈ نہیں ملتا ہے اب یہ پوشٹ دوارا آتا ہے آپ کا جو ایڈرس آپ نے دیا ہے وہ لکھا ہوا آئے گا اس پر پورے پیبر پہ اور وہ پیپر آپ کا جو ہے پورا کا پورا لے کر کے آئے گا ڈاکیا آپ کے گھر پر اسی ایڈرس پر آئے گا تو آپ کو اس چیز کا دھیان بھی رکھنا ہے جو آپ کے area کا postman ہوگا اس سے آپ کو جو ہے ملتے رہنا ہے اس کو بتا کر کے رکھنا ہے کہ اس اس نام کا father's name یہ ہے میرا نام یہ ہے ہمارا جو ہے یہ والا گاؤں ہے یا یہ والا محلہ ہے یا اس شہر میں رہتے ہیں تو مطلب آپ کا جو postman ہوگا اس سے کہہ کر کے رکھنا ہے آپ کو کہ ہمارا ایک water ID card آئے گا اس نام سے تو وہ بھی دھیان لکھے گا اس کا number بھی لے سکتے ہو اس سے phone پر بار بار پوچھ بھی سکتے ہو تو اب postman لے کر کے آتا ہے آپ کا water ID card جب وہ بن جاتا ہے تو اس میں مہینے بھر لگ جاتا ہے ڈیڑھ مہینے بھی لگ جاتا ہے تو اتنا time کے بعد میں وہ ہمیں receive ہو جاتا ہے بیوللوں سے نہیں ملتا ہے I hope کہ آپ کوئی بھی اچھی لگے گا آپ کو پسند آئے تو اس کو like کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کرنے نہ نہ بھولیں جو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں